وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آود متوقع عمران خان گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کریں گے پنجاب حکومت کی گورننس کے حوالے سے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانحہ ساحیوال کی متاثرہ پیملی سے بھی ملاقات کا امکان ہے پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پانپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانحہ ساحیوال مکتون خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری داد رسی کی بجائے ہمیں رسوہ کر رہی ہے صدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مکتون کے بھائی جنین کی دعائی مکتونین کے وکیل شہباز بخاری کہتے ہیں سیٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا گزرا خاندان کا مزاگ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا ہے خدا رہا مظلوموں کو انصاف دے متاثرہ فیملی گیداد رسی کی بجائے تظلیل شرناک ہے تاثیت کے لیے بلایا رہی جاتا خود چل کر جایا جاتا ہے ریاست ماہ ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے رانوما نون لیگ عزمہ بخاری مانے مانے لیڈر پیپلز پارٹی عسن مرتضی بھی حکومت پر برہب بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہیں غزرہ نے جو بیانات دیئے افسوس ناک ہیں سالح حسائیوال کے متاثرین کے ساتھ حکومتی رویے پر اپوزیشن راہ نواؤ کا رت عمل بیراغون ہاؤزنگ سکینل خاجہ برادران کو آجت سابدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ کے تفتیشی افسر جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو اتسابدالت میں پیش کریں گے نیپ کو میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت آج اتسابدالت میں ہوگی راجہ پرویز اشرف پر چار سو سنتیس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے نیپ حکام نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ تیسرہ میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا محکمہ داخلہ نے تیبی معاینے کے لیے انہیہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامد ڈاکٹر طلح بن نزیر ڈاکٹر شاہد حمید سمیت لیگر ماہرین شامل محکمہ سے تو مراسلہ جاری پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اخار پشار متعدد سینئر افسران کے تبادلے کر دیے گئے اجاز احمد سیکرٹری موتسی پنجاب تائینا واصف ٹرہمان کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو سرگودہ لگا دیا جبکہ کیپٹن ریٹائیڈ انبار الحق کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا تبدیلی سرگار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ریڈ لائن وزرہ پارٹی اہدو سے بھی چمٹے رہنے کے کھاہا آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں رانوما پی ٹی آئی اجاز چودری کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاق کے خلاف فنکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت کی نہیں اداکار شان نے فیاضل حسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو آرٹ سپیشلسٹ سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد پیٹرولنگ پولسکو پیٹرول کی فراہ بھی رکھنے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر آئی جی پنچاب کا نوٹس سوپے بھر میں پیٹرول کی ادائیگی کے لیے اٹھانوے کروڑ جاری کر دیا گئے دبائی طرز پر شہر میں کسیر المنزلہ عبارتوں کی تعمیر کا معاملہ لڈی اے کار گل بھرگ میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ ابتدائی ڈرافٹ تیار عمارت کی حد انچائے سو فٹ سے بڑھا کر تین سو فٹ تک ہوگی بتیس منزلہ پلازے سے زائد کی تعمیر کے لیے سیول ایوییشن سے نو سی لازمی قرار ہوگا قوانین کی منظوری میکمہ ہاؤزنگ سے لی جائے گی لسکم لازمین کی میرٹ سے ہٹ کر ترقیوں کا انکیشاف وزیراعظم شکایات سل میں شکایات کے امبار لگ گئے وزارت پاور ڈوین کا معمول کی ترقیہ روکتے ہوئے میرٹ پر کام کرنے کا حکم لازم کو سمجھے دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں سنگین غلطیوں کی نشان دائی تیز رفتار کار روحی نالے میں جاگری ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 22 سالہ علی عویس جامحق تین افراد سکتی ہو گئے زخمیوں کو بیریٹان اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں عدیل شان اور عاصف شامل ہیں عوامی نمائندوں کا گھٹ جوڑ عوام کے لگتے ہیں کروڑ پنجاب اسمبلی کا انیس روزہ اجلاس قوم کو چار کروڑ فیسز زائد میں پڑا تین سو سترہ ارکان کو دو کروڑ بارہ لاک سات ہزار ایک سو روپے ادا کیا جائیں گے ارکان کے ساتھ اسمبلی کے سٹاپ کے بھی موجے پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو تین تیس روز کا اضافی عزازیاں ملے گا رکھ والے ہی چور نکلے زلائی کے چہری کے مال کھانے سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس اہل کار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملاوث نکلے لائر مال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر بیا گرفتار ملزمان موٹر سائیکلیں چوری کر کے ملال گنج میں بیچتے تھے ایس اچو نوئر مال انجروال کے علاقے میں قتل کی ایک اور بارداد 20 سالہ لڑکی کو تیزدار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لی گزشتہ رات سٹیج اتاکارہ شہناس کو بھی مبینا طور پر قتل کیا گیا تھا سانیہ اردو بزار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تکلیب پولیس افسران اور شہدہ کے علی خانہ نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بزار کے تاجر بھی شریف شمع روشن کی گئی پولیس کے دستے نے یادگار شہدہ پر سلامی دی مگلی افن نے تعمیر ایک اور شاہکار آشکار شاہی کلا میں اکبر مادشاہ کے دور کا شاہی حمام دریافت پرش پر لال پتر اور دیواروں پر کنکر لائم پلسٹر استعمال کیا گیا حمام میں پانی اور سٹیم چینل کا سسٹم بھی موجود ٹریفک کوانین کا اترام محفوظ سفر کا زامن پنجاد گروپ افٹولوجز کے ذریعہ تمام ٹریفک کوانین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اچھنا تک واغ سی ٹیو اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سمبن بند سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹیو لیاکتالی ملک تحریک انصاف کی جانب سے سینیٹر ولید اقبال کے احزاز میں عشائیہ وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود اور ایم پی اے سادیا سوہیل رانہ کی شرکت تارک حمید اور محمد خان مدنی سمیت دیگر مقامی راہنما بھی شرک ہوئے پی ٹی آئی راہنما ایرفان شانوک بٹ کی جانب سے چاہیہ دیا گیا انجامی فلموں کے نامور ڈائریکٹر پرمیز رانہ کی دوسری برسی ایور نیوز سٹوڈیو میں قرآن خانی کا اتمام ہوا شعب ستارے اداکار شان حیدر سلطان ایرفان خوسر راشد محمود نواز خان سمیت مداہوں کی بڑی تعداد نے شرکت کیا زمانہ بڑے شاک سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے لجنڈ اداکارہ روحیبانوں بیماریوں اور زمانے کی بے ہیسی کے خلاف جنگھار گئی ترکی کے شہر استمبول کے اسمانیہ ہسپتال میں امراض میں مبتلہ تھی بہن ربینہ یاسمین نے روحیبانوں کے انتقال کی تصدیق کر دی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ میں ہوں آج ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند دھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحیبانوں ہو جاتی دھوٹ پہ اس کی اداکاری پہ سچ کا گمان ہو جاتا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی وی اور سٹیج کی نامبر فنکارہ کے انتقال پر فن کے دنیا میں بھی سوک راشد محمود پرویس کلیم اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحیبانوں نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مقفرت کرے اداکار شان اور فلیڈیز ہونڈل میں نمل یونیورسٹی چھٹی گریجیشن نائٹ گورنر پنجاب وزیر آزم کی بہن علیمہ خان کرکٹر وسیم اکرم اداکار شان سمیت ہم شخصیات کی شکت